شیڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاؤڈنس آف ساؤنڈ آواز کی اونچائی یعنی کہ آواز کی اونچائی سے کیا مراد ہے آواز کتنی اونچی ہے یا آواز کتنی دھیمی ہے اگر ہم اونچا بولیں گے تو ہماری جو ہے وہ لاؤڈ آواز کہلائے گی لیکن اگر ہم آہستہ سے بولیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک دھیمی آواز کہلائے گی تو اب لاؤڈنس کا کیسے اندازہ ہوتا ہے لاؤڈنس آف ساؤنڈ کا کہ کوئی آواز لاؤڈ ہے یعنی اونچی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ وہ دھیمی یا نیچی آواز ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ایک شور ہے ایک third category آ جاتی ہے شور جسے ہم کہتے ہیں noise اس کا کیسے طرح پتہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو لاؤڈنس ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے basically depend کر رہی ہوتی ہے amplitude of sound waves پہ amplitude کیا ہوتا ہے یہ ہم یہاں پر ایک wave لے کر آئیں گے sound waves لے آتے ہیں یہاں پر ان میں ہم دیکھیں کہ amplitude کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آگئے waves اب اس میں دیکھئے گا یہ ہمارے پاس جو یہ mean line ہے جس کو ہم mid point بھی کہتے ہیں یہ mean ہے تو mean سے ایک wave کتنی high جاتی ہے maximum کتنی high جاتی ہے یا maximum کتنی lowest point پہ جاتی ہے زیادہ زیادہ کتنی low جائے گی یعنی lowest point جو achieve کرتی ہے جو highest point achieve کرتی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جو distance ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا amplitude یہ ہوتا ہے amplitude ایک sound wave کا amplitude تو یہ اب دیکھیں دو طرح کی ہمارے پاس یہاں پر waves موجود ہیں ایک جس کی ہم دیکھ رہے amplitude زیادہ ہے اس wave کا دیکھے گا یہ جو ہمارے پاس اوپر والی waves ہیں ان کا جو amplitude ہے وہ زیادہ ہے جو دیچے ہم نے waves دکھائی ہوئے ان کا amplitude کم ہے یہ دیکھیں ہمیں اندازہ ہو رہے یہاں پر اس کے ہم arrow لگائیں گے یہ اندازہ ہو رہے ہمیں کہ دونوں کے arrows سے کہ ایک amplitude زیادہ ہے ایک amplitude کم ہے تو کونسی آواز loud ہوگی کونسی آواز ہم دیکھ رہے ہیں کہ loud نہیں ہوگی وہ دھیمی ہوگی کونسی اونچی آواز ہوگی کونسی دھیمی ہوگی اس کا ہم نے یہاں پر اندازہ لگانا ہے اچھا اس سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ amplitude جو ہوتا ہے جو amplitude ہم نے یہاں پر دیکھا ہے یہ related ہوتا ہے energy کے ساتھ definitely دیکھیں جتنا amplitude show کرنے جتنا distance cover کرنے اس sound نے یعنی کہ جتنا vibrate کرنے to and fro یا ہم کہتے ہیں up and down یہ جو ہمارے پاس vibration ہی ہے یہ اوپر اور نیچے کی طرف vibration ہے یا ہم کہتے ہیں کہ to and fro میں دائیں اور بائیں ہمارے پاس vibration ہیں تو کتنی زیادہ vibration show کرنی ہے وہ energy پر depend کرے گا جتنی زیادہ energy ہوگی اتنا ہی یہ ہم دیکھتے ہیں اوپر دکھ جائے گا اوپر یعنی کہ amplitude اتنا ہی زیادہ ہوگا یعنی جتنی زیادہ energy ہوگی اتنا ہی ہمارے پاس زیادہ amplitude ہوگا دیکھیں ہم energy کے ساتھ بولیں گے تو کیا ہوگا energy کے ساتھ ہم بولیں گے تو آواز loud ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس amplitude ایک sound wave کا large ہے زیادہ ہے تو ہمارے پاس وہ voice کیا ہوگی وہ voice ہمارے پاس جو ہے وہ loud ہوگی کیونکہ اس میں دیکھیں energy بھی اتنی ہی زیادہ لگ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک loud voice ہوگی لیکن ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس amplitude of sound wave جو ہے وہ کم ہوتا ہے جیسے کہ ہم نیچے والی اس wave میں دیکھ رہے ہیں sound waves میں دیکھ رہے ہیں کہ amplitude کم ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے sound جو ہوتی ہے وہ soft ہوتی ہے دھیمی آواز ہوتی ہے اچھے یہاں پر ساتھ کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے چلیں کہ ہم loudness of sound کو decibel decibel ہمارے پاس ایک unit ہوتا ہے جو کہ represent کرتا ہے loudness of sound کو آواز کی اونچائی کو یا دھیمے لہجے کو ہم کس سے represent کر رہے ہوتے ہیں decibel سے جس کے لئے ہمارے پاس small d اور capital b ہمارے پاس اس کا کیا آگیا ہے symbol یا ہم کہتے ہیں representation آگئی ہے تو یہ اس کا unit ہے decibel decibel میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آواز کتنی اونچی ہے یا آواز کتنی نیچی یا دھیمی ہے جس طرح کہ اگر ہم دیکھیں تو جو sounds ہمارے پاس 80 decibel 80 decibel سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ loud ہوتی ہیں 80 decibel سے بھی زیادہ loud ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس noise کہلاتی ہیں noise مطلب shore ٹھیک ہے وہ انسانی کان کے لئے shore کا درجہ رکھتی ہیں چلیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ آوازوں کا loudness دیکھ لیتے ہیں جس سے normal breathing ہوتی ہے عام طور پر جو ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس 10 decibel ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم آہستے سیبل کل دھیمے لہچے میں اگر ہم whisper کرتے ہیں یعنی سرگوشی کرتے ہیں تو وہ 30 decibel ہوتی ہے عام جب ہم conversation کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہماری conversation ہے تو اس میں ہماری جو loudness ہوگی وہ 60 decibel ہیں اسی طرح اگر busy traffic ہو traffic کا بہت شور شرابہ ہو تو وہ 70 decibel ہے اور جو factory میں جس طرح سے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں machineوں کی آواز ہوتی ہے تو وہ 80 decibel ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اگر آواز ہو ہم نے کہا کہ وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس شور کا انسانی کان کے لیے وہ شور کا درجہ رکھتی ہے ایسے آواز شور کا درجہ رکھتی ہے students آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے دیکھا loudness یعنی کہ اونچائی آواز کی اونچائی